ساتھی و السلام علیکم آپ میں سے بہت لوگ نے ماؤنٹین مین کی پکچر دیکھی ہوگی یہ مووی تھی تقریباً ساٹھ سال پہلے بیہار کے دودراز علاقے میں گہلور گاؤں کا نام تھا گیا ڈسٹک میں وہاں پہ ایک آدمی تھا دشرت مانجی کر کے دشرت مانجی کی جو وائف ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیونکہ اس علاقے میں سڑک نہیں تھی پھر اس نے یہ ٹھان لیا کہ وہ جو ہے پہاڑ سے سڑک منایا اس نے پہاڑ توڑے پتھر توڑے وہاں سے اور تقریباً بہت سال تک وہ کام چلتا رہا فانیلی اس نے وہ سڑک بنائی وہاں پہ تو بائیس سال لگے اس کو اور بیہار گورنمنٹ نے ان کے اس کام کو بالکل ریکوگنائز کیا اور دوہزار چار میں بیہار سرکار نے وہاں کے چیف میسٹر نتیش کمار نے ان کو اوارڈ دیا پربت پرش کے نام سے ماؤنٹین مین اور دوہزار آٹھ میں چیف میسٹر نتیش کمار نے خود اعلان کیا وہاں پہ کہ جو ہے وہاں سے جہاں سے دشرت نے وہ روڈ بنایا تھا مانجی نے اس کو جو ہے پکا روڈ بنائیں گی یہ میں کہانی اس لیے سنا رہا تھا ہمارے یہاں پہ بھی کشمیر کے اندر کٹبل علاقے میں چاڑرا کے دودھ راز علاقے میں ہم نے کل وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی نے مشتاق آمد نے ایک بندے کو وہاں پہ دیکھا جو ایک کچھی سڑک پہ کام کر رہا تھا یہ پرانی سڑک ہے ایک کلومیٹر جو بونجن سے کٹبل روڈ جاتا ہے پیدل روڈ جاتا ہے بٹ وہاں پہ جو ہے اس میں مٹی چڑ گئی تھی وہاں پہ کوئی پہلے کچھ کام ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ روڈ بلوک ہو چکا تھا وہاں پہ جو عوام کو تکلیف کا سامنا ہو رہا تھا اور اس بندے سے برداشت نہیں ہوا مطلب ان ان سے برداشت نہیں ہو عبدالگینی حجام سے بزرگ آدمی ان سے برداشت نہیں ہوا اور مجھے وہ آج جیتر مانجی یاد آگے مانجی جو وہاں پہ انہوں نے جو ہے بیہار میں کام کیا وہاں کے سڑک بنائی انہوں نے مجھے وہ آج دشرت مانجی کی یاد آئی ان کو دیکھتے ہوئے اور مستقام ان نے یہ ویڈیو بنایا انہوں نے اپنے پیج پہ بھی اپلوڈ کیا اس کو گاؤں کی کہانی پہ اور میں نے سمجھا کی مناسب سمجھا کی اس دور میں جبکہ ہم بات کرتے ہیں نریگا کی ہم بات کرتے ہیں معوضے کی معوضے کے بگر کوئی کام نہیں کرتا ہے اس وقت بھی ہمارے سماج میں جو عبدالگینی حجام جیسے لوگ ہیں جو کہ عوام کے لئے کام کرتے ہیں جو کہ خود مزدوری کرتے ہیں بنا کسی معوضے سے سڑک بنا رہے ہیں عوام کے لئے کتنی بڑی بات ہے اور ہم میں چاہیے کہ ہم اپریشیٹ کرے عبدالگینی حجام کی اس محنت کو ان کوششوں کو کہ اتنی بزرگی کے باوجود بھی یہ عوام کے لئے ایک سٹیزن ہیں یہ عوام کے لئے کام کر رہے ہیں عوام کو تکلیف کا سامنا ہو رہا بیماروں کو تکلیف کا سامنا ہو رہا اور یہ وہاں سے یہ سڑک کو ٹھیک کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ